موسیقی میں آپ نے دیکھا ہوگا کافی زیادہ چینجنگ جو ہے اٹلی کی امیگریشن میں لائے گئی لیکن دوستو جو نیسٹ ٹائم آنے والا امیگریشن اٹالیا کا اس میں کافی زیادہ نئی سے نئی انونسمنٹ آپ کو سننے کو ملیں گی جو نئی اور تازہ ترین خبر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ان قریب اٹلی جو ہے وہ امیگریشن کو سب کے لئے اوپن کر رہا ہے اور سب کے لئے اوپن کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے کافی زیادہ مرمیوں کے بارے میں سوچا ہے ابھی لاست دن جو امیگریشن منسٹر ہے اٹالیا کی انہوں نے پارلیمنٹ پر ایک خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آنے والے وقت میں اپنی ٹارگوٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے بے شک ہمیں قوانین کو نئی سیرے سے مرتب کرنا پڑے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے دوستو کہ آنے والے وقت میں اٹلی کی جو امیگریشن ہے اس میں کافی زیادہ چیننگ جو یہ اچھی چیننگ ہوں گی وہ ثابت ہوں گی یہاں پہ ایک بات اور قابل ذکر ہے جو میں کرتا چاہوں وہ یہ ہے دوستو کہ کافی دوست جو ہے وہ سپین میں اور دوسری کنٹریز میں ویڈ کر رہے ہیں ان نرمیوں کے بارے میں دوستو یہ نرمیوں تو ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط اور کچھ قوانین بھی ہوں گے ہو سکتا ہے یہ مارش سے کی جو شرط ہے وہ ختم کر دی جائے کہ مارش سے پہلے جو غیر ملکی یہاں پہ ہیں وہ امیگریشن اپلائی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ قانون ختم کر دیا جائے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کم کر دیا جائے مثال کے طور پر کہا جائے اپریل یا مئی تک جو اٹلی میں موجود ہیں وہ اپلائی کر دیں اس وجہ سے آپ نے باخبر رہنا ہے جیسے ایسی کی نیوز آتی ہے تو فوراں آپ نے اپنا جو پراسس ہے وہ سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے وہ ہے کنٹرکٹ کی آنے والے وقت میں بہت زیادہ امید کی جاری ہے کہ کنٹرکٹ کو مزید نرم کر دیا جائے گا جیسے کہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ کاملس کام بیس ہزار یورو سلانہ بچت اس کے بعد چھبیس ہزار یورو سلانہ بچت اور تیس ہزار یورو سلانہ بچت جس میں ہیلتھ کیئر ہاؤس کیپنگ کے طور پر جابز اور اس کے بعد فارمی ہوئی جاب اور جو تیسرا ہے وہ کسی پڑے فارم ہاؤس میں جو کہ پروڈکشن لیول پر کام کرتے ہیں وہاں پر جاب اس وجہ سے کافی دوستوں کو مسئلہ رہا کہ اتنی زیادہ بچتوالا کنٹرکٹ ڈھونڈنا اور اس کو اپنی امیریشن میں استعمال کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے لیکن آنے والے وقت میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ گورنمنٹ اس کو بھی ختم کر دیگی یا بہت نرم کر دیگی ختم کرنے کے اتنی زیادہ چانسز نہیں ہے لیکن نرمی لانے کے کافی زیادہ چانسز ہیں اس کے ساتھ دوستو جو اٹلی کی امیگریشن میں نیک چینج آنے کی متوقع ہے وہ ہے کہ اگر کوئی اسائلم سیکر جو اٹلی میں پہلے اسائلم جنہوں نے اپلائی کیا تھا اس میں بھی کافی زیادہ چینج آنے کی جو ہے وہ امید کی جاری ہے اور آنے والے وقت میں چینج لیا کے ان کو بھی مواقع زیادہ زیادہ دینے کی توقع ہے کیونکہ سلوینی نے بہت سارے قوانین ایسے بنائی تھے جس میں آکے اسائلم سیکر جو ہے وہ اٹلی میں ایک جیل کی مانند جو ہے وہ رہتے تھے جیسے کہ اٹلی میں آپ زبان نہیں سیکھ سکتے آپ پیپر اپلائی نہیں کر سکتے آپ واپس اپنے گھر والوں کو ملنے کے لیے نہیں جا سکتے یہ سارے قوانین تھے لیکن اب سلوینی کے قوانین آہستہ آہستہ ختم ہونے کی وجہ سے کافی نئے اور اچھے قوانین متعارف کروائے جا رہے ہیں امیدہ آپ سب دوستوں کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے دعا میں یاد رکھے آپ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ